اسلام علیکم ایسے فہد اور آپ کو دیکھنے کے لئے فیوریٹ یوٹیوب چینل سپیک انگلیش وید فہد دیسمنٹین تھا دیسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی اور آج کی جو دیلی امپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہیں سی اس اس پی ایم ایس سٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں تو طالبان ٹیم دیو یعنی اسلام آباد ٹو دی یعنی دیسمبر سکسٹین کے اگر بات کریں تو طالبان کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان اسلام آباد میں متوقع ہے ڈیلیگیشن ٹیم ڈیلیگیشن فرم طالبان قطر بیسٹ پلیٹیکل آفیس is reaching here on ڈیسمبر سکسٹین ٹوینٹی ٹوینٹی یعنی کل کی بات ہے on a three day trip for consultation on ongoing peace process افغانستان میں جو افغانستان میں جو ہمارا peace process چل رہا ہے اس کے حوالے سے تین دن کا یہ ٹرپ ہے اور جس میں کنسلٹیشن ہوگی ایک ڈیلیگیشن جو ہے قطر بیسٹ پلیٹیکل آفیس کے حوالے سے یہاں پہ پہ پہنچ رہا ہے ملہ عبدالغنی بردار ملہ عبدالغنی بردار یہ کون ہیں جی یہ ہے جی ڈیپٹی چیف آف پلیٹیکل آفیرز وہ اس کو لیڈ کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ان کے اسلام آباد کے سٹے میں سیکنڈ تینگ گورنمنٹ ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سینٹ ایلیکشن جو ہے وہ فروی تک ہولڈ کریں گے دی فیڈل گورنمنٹ نے دیسائیڈ کر لیا ہے وہ سینٹ کے ایلیکشن کو ہولڈ کریں گے اس میں سپریم کورٹ کی جو جرسدکشن ہے اوپن وورٹ پر چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ سینٹ کے ایلیکشن کو ہولڈ کریں گے دیسائیڈ ڈیسائیڈ میں لیا گیا دیسائیڈ میں لیا ہے دیسائیڈ میں لیا ہے جو ایلیکشن ہیں ان کے بات چیز جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اس پروسس کو جو ہے ٹرانسپیننٹ کرنا تھا کلیئر کرنا تھا اور جو دوسری پلیٹیکل پارٹیز ہیں اس حوالے سے ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کھولے ہیں نیکسے جی اور آرڈیننس کی بات کی جن جس کے حوالے سے آج کا ایڈیٹوریل بھی آیا ہے اللہ علاوینگ کیسٹریشن آف ریپسٹ اپروف کر دیا گیا ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر آریف الوی 15 دیسیمبر کو انہوں نے ایک اکارڈیٹ اپروول دیا انٹی ریپ آرڈیننس 2020 جس میں یہ کی اندھیانی کی جائے گی کہ سپیڈی ٹرائل ہوگا ریپ کیسز کا جس میں بچے اور عورتوں کے حوالے سے اگر کوئی وکٹمز ہیں اور جتنے بھی لوگ اس طرح کی آفنسز میں پائے جائیں گے ان کو کیمیکل کیسٹریشن کی جائے گی ہوایور کانٹریری تو درافت اپرووڈ بائی دی کیبنیٹ کمیٹی ان لیجسلیٹیو کیسز سی سی ایل سی اب یہ جو ہے کیبنیٹ کمیٹی ہے اور یہ کس حوالے سے ہے جی لیجسلیٹیو کیسز یعنی جو کانونی کیسز ان کے حوالے سے کمیٹی ہے اس نے جو ہے اس کو کانٹریری کیا ہے اس کا پوزید گئے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو جو کنوکٹ ہے اس کی مرضی جو ہے ہونے ہی لی جائے گی کیسٹریشن کرنے میں but it will be the discretion of the judge of the trial court یہ trial court کے judge کی رضا مندی یا مرضی پر یا کیر فولنس پر ہوگا نمبر 4 پاکستان افغانستان will enhance co-operation to stop polio transmission پولio transmission روکنے کے لیے جو ہے کوپریٹ کریں گے افغانستان اور پاکستان پاکستان اور افغانستان will further enhance co-operation and synchronize schedules for their immunization campaigns to successfully eradicate polio virus at the national and regional levels national and regional level پاکستان اور افغانستان وہ اپنے co-operation کو اور زیادہ بڑھائیں گے اور اپنے جو ان کے جو سکیڈولز ہیں کو سنکرنائز کریں گے تاکہ یہ immune immune کرنے والے جو campaign ہے polio virus کے حوالے سے اس کو جو ہے national اور original level پر کیا جا سکے this was decided at a video conference یہک video conference پر decide ہوا جو 15 december 2020 میں ہوئی that was attended by polio eradication team of the two countries جس میں ملک کے دو ٹیموں نے جو polio کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہیں انہوں نے اس کو attend کیا number 5 پہجی bomb attack killed deputy governor three others in افغانستان ایک bomb attack ہوا جس میں deputy governor کے ساتھ ساتھ تین اور لوگ جو ہیں ان کی death ہوئی a bombing and a shooting attack in کابل کابل میں ہوا killed at least تقریباً تین لوگ مارے گئے جس میں deputy provisional governor شامل تھا while a deputy provincial council بھی شامل تھا chief was killed in western afghanistan میں چیف مارا گیا on december 15 2020 officials نے کہا the attack are the latest and relentless violence in afghanistan یہ reckless قسم کے violence ہیں جو افغانستان میں ہوا اور latest ہیں even as the taliban in afghan government negotiations hold talks in qatar حالانکہ ابھی تک جو negotiations چل رہی ہیں taliban اور afghan کی وہ ان qatar میں جاری ہیں trying to hammer out a peace deal کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ peace deal جو ہے hammer out اس میں نکالیں that could put an end to decades of war جو دہائیوں کی یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کر سکے نمبر سکس پہ جائیں تو European union unveils rules to curb tech giants seen as threat to democracy اب یہ جو European union ہے اس نے کچھ rules سامنے لے کے ختمہ کرنے کے لیے یہ جو tech giants ہیں جو threat ہیں democracy کے حوالے سے the European union on december 15 unveiled tough draft rules targeting tech giants like google amazon and facebook whose power brussels sees as a threat to competition and even democracy جس میں انہوں نے google amazon اور facebook جو دیکھا جا سکتا ہے جس کے تھوڑھ لوگ بہت بڑا threat دیتے ہوں competition میں ہے حتیٰ کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی نقصان دے ہے the landmark proposals which come as silicon valley faces increasing global security could shake up the big way sorry could shake up the way big tech does businesses by menacing some of the wars biggest forms and mammoth fines or bans from the European market European market by big fines or bans and the big forms that are trying to business to make them what do that global scrutiny can shake up so this proposal is given number seven if Biden wins electoral college vote electoral college vote Biden has won and Republicans acknowledged win and Republican ایک ریپولکان اکنوالج ہے وہ بھی جیتی جا چکی ہے the most powerful Republican in the US Congress the Senate Majority Leader Mitch McConnell congratulated Joe Biden on Tuesday on winning the 2020 election as did Russian President Vladimir Putin Putin نے بھی ان کو congratulated اور اس کے ساتھ ساتھ Mitch McConnell نے بھی ان کو congratulated کیا election جاتنے کے اوپر The messages followed the endorsement of Mr. Biden's victory by the 538th member of US Electoral College that voted 306 to 232 to declare him the president-elect اب یہاں پہ دیکھیں 306 ووٹ آیا اور ان کے مقابلے میں 232 ووٹ پڑے جس نے دیکلیر کیا کہ یہ نیکسٹ پریزیدن ہے یہاں کے اور یہ 538 ہے نیکس ہمارے پاس نمبر 8 ہے Japan's Space Agency finds ample soil gas from asteroid استیروڈ سے استیروڈ سے استیروڈ سے استیروڈ سے استیروڈ سے جیپان جو ہے اور کافی زیادہ soil جو ہے وہ ملی ہے اس پیس اجنسی میں افیشل فرم جیپان اس پیس اجنسی سے دیسمبر 15 2020 انہوں نے کہا they have found more than an anticipated amount of soil and gases inside a small capsule the country's 2 Hayabusa 2 spacecraft brought back from a distant استیروڈ this month a mission that praised as a milestone in planetary research اچھا یہ 15 ڈیسمبر 2020 کو جو ہے japan کی سپیس اجنسی نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ amounts of oil کی اور gases کی ملی ہے ایک چھوٹے سے capsule کے اندر جو انہوں نے Hayabusa 2 سپیس کرافٹ تھو واپس آیا ایک بہت ہی دور کے استیروڈ سے اس مہینے میں اور یہ جو مشن ہے انہوں نے اس کو ایسے تعریف کی ہے کہ ان کا بہت بڑا کارنام ہے planetary research کی حوالے سے the japan aerospace exploration agency یعنی japan کی جو A.E.A. ہے said its staff initially spotted some black particles sitting on the bottom of the capsule's sample catcher when they pulled out the container on Monday وہ کہتا ہے جب انہوں نے container on Monday کو ہٹایا تو انہوں نے لگا کچھ چھوٹے چھوٹے particles ہیں اس کے bottom پہ موجود ہیں لیکن tuesday کو scientists found more of the soil and gas samples in the compartment that store those from first of Hayabusa's two touchdowns on the esteroid last year پچھلے سال esteroid پہ جو انہوں نے دودہ فون کو touch کیا تھا بھوسا نے اس کے حوالے سے scientists کو پھر کافی زیادہ اس میں gases اور soil کے samples ملے نمبر 9 پہ ومن's world cup to start on march 4 the rescheduled women's 50 over world cup in new zealand will start on march 4 2020 with the final to be held on april 3 the international cricket council set on december 15 2020 15 december ایسیسی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے اعلان کیا کہ ومن ورلڈ کپ جو 50 اوز پر مشتمل ہوگا نیزلین میں ہوگا ستارٹ ہونے جا رہا ہے مارچ ٹوانٹی 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 ٹو اور اس کا فائنل تین اپریل کو ہوگا the tournament was originally scheduled for february march پہلے تو اس کو schedule کیا گیا تھا فب سے مارچ میں نیکس یار but was postponed due to COVID-19 pandemic کی وجہ سے اس کو پوستپون کیا گیا the same six cities and venues will host the 31 matches during the tournament وہی شہر اور وہی ویڈیو وہ اس کی میزبانی کریں گے کتیس میچوں میں with the Hagley Oval in Chris Church to host the final under the lights اور اس کا مطلب یہ night match ہوگا اور Hagley Oval Chris Church میں اس کو host کرے گا last but not the least Babar Shaan named in Wisden's test team of the years پاکستان کے skipper Babar Azam اور left-handed opener Shaan Masood were named in the Wisden's test team of the year 2020 میں ان کا نام آیا as they picked out the best programmers for the last 12 months on December 15, 2020 جہاں پہ انہیں last 12 month کے best programmer کے طور پہ دیکھا گیا the prolific Babar scored 600 runs at an average of 100 in the sixth test بہت زبردست اور جاریحانہ Babar جو ہے اس نے تقریباً 600 runs score کیے جس میں average تقریباً almost 100 بنتی ہے six test میں the Lahore born cricketer made three centuries and his highest score was 143 لاہور کے پیدائش کرکٹ نے تین سنچریز بنائے اور اس کا جو ہائیس سکور ہے it is 143 so that was all about today's today's کر لیں یا yesterday's کر لیں ہمارے جو current of years ہیں hope so آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے دعاو میں